یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ریب چینج کراچی کا کچھرا صاف کرنے کے لیے وفاقی وزیر برائے پہری امہور علی زیدی میدان میں آگے ان کا کہنا ہے کہ فکسٹ کے عالم جید خان میوزک گروپ سپرنگ اور کیا الیکٹرک کے ساتھ ملکل کراچی کا کچھرا صاف کریں گے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ ہم عوام کی مدد سے کراچی کے چھے ازلا سے دو وقتوں میں کچھرا صاف کر کے دکھائیں گے عمران خان اسلام حراجی ٹولے سے لڑے ہیں یہ کہنا ہے وزیر عالم عمران خان کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشک آوان کا اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے معاونے خصوصی برائے اطلاعات فردوس آشک آوان نے کہا کہ عمران خان قائد یعظم کے صفاحی کی حصیت سے دنیا میں پاکستان کا موقف منوا رہے ہیں اسلام آباد کی اتصاب عدالت میں جالی اکاؤنٹ کیس کی سماعت ہوئی جہاں سابق صدر آسیف علی زرداری کی ہمشیرہ پرسان پیپلز پارٹی کی گرفتار علماء پریار تارپور کو پیش کیا گیا اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے جالی اکاؤنٹ کیس میں گرفتار پریار تارپور کی رہداری رمانٹ کے لیے دنگی درخواست پر سماعت کی مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسیملی میں قائد حضب افتلاف حمزہ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عدالت میں کیس ثابت ہو گیا تو میں عدالت سے اور اپنی قوم سے معافی مانگ دوں لاہور کی اتصاب عدالت میں رمضان چیگرز ملز ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی جس کے دوران نیب حکام نے حمزہ شہباز کو جولیشل ریمانٹ ختم ہونے پر پیش کیا چین میں مقامی شہریوں نے چھٹی منزل سے نیچے گرنے والے بچے کو بچا لیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گی چین کے ایک رہاشی اپارٹمنٹ میں اس وقت کھلبلی مچ گئے جب تین سالہ بچے کو چھٹی منزل پر اپنی بالکونی سے لٹکتا ہوا دیکھا گیا علاقہ مقینوں نے ریسکیو اداروں کو فونٹ لیا تاہم صورتحال ہنگامی اقدام کے متنازی تھی جسے مدنظر رکھتے ہوئے امسائے ایک کمبل لے آئے اور آج سے زائد افراد نے کمبل کو مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ بچا فرش پر نہ گرنے پائے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ویڈیوز تاہم صورتحال ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے ہوئے